سپریم کورٹ کے حکم پر ظلہ انتظام یا انیکشن لیز والے 24 پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے پمپ مالکان کو پیٹرول پمپس پر لگی اپنی منکولہ اشیاء اتارنے کی ہدایت پیٹرول پمپس پر پیٹرول بند ہونے کی تحریر کے بینرز بھی لگا دیے گئے سیل پیٹرول پمپس کو 15 اپریل کو نلامی کروائی جائے گی ڈی سی لاہور وزیراعلا پنجاب کے خلاف کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے کاف لیگ کی حکومت کو یقین دہانی مشیر وزیراعظ اب نئی ملحق کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور کاف لیگ میں کوئی اقتلاف نہیں افواہیں دم توڑ گئیں اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا حلیف بن کر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں چوہدری شجاعت حسین کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے چوہدری شجاعت حسین نے کہا کہ عمران خان ملکی اہم ضرورت ہیں ہم نے اکٹھے چلنے کا اہد کیا ہوا ہے اکٹھے ہی چلیں گے نیپ کے خلاف کاروباری افراد کی شکایات مل رہی ہیں قومی احتساب بیورو تیس روز میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے انصاف کے فراہمی میں تاخیر قوم کے مفاد میں نہیں دوسری جماعتوں سے مل کر نیپ میں اسلاحات پر تیار ہیں قائمہ کمیٹیوں کے لیے شہباس کو سربرا پی اے سی بنانا پڑا مشیر وزیراعظم نئی ملحق کی میڈیا سے گفتگو سیشن کورٹ کے باہر فائرنگ سے بلال نامین و جوان کی حلاقت لوہکین کا لاش مغل پرا چوک میں رکھ کر احتجاج پولیس کے خلاف ناربازی ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بلال نامین و جوان کو گزشتہ روز سیشن کورٹ کے باہر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا مچھلی منڈی کی منتقلی کا حتمی فیصلہ ری مارکٹ بھی شفٹ کی جائے گی تجابوزاد گرانہ کے منظوری پانچ منڈیوں پیٹرول پامز اور بیلڈنگز کے نقشہ جاتھ منظور ڈیپیٹی کمیشنر سالیہ سعید کی زیر صدارت ازلاس میں بڑے فیصلے پرائیس کنٹرول شادی بیا ایک پر عمل درامت اور تجابوزاد آپریشن کا جائزہ شہریوں نے مچھلی منڈی کی منتقلی کے فیصلے کو خوشائن کراتی دیا مچھلی منڈی باہر ہونی چاہیے پھر اس بات سے کر کے جو مچھلی لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بہت گھاند بڑھتا ہے گورنمنٹ آئی ہے تبدیلی والے لوگ آئے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ہمیں باہر نکال دیں یہ ملے دار بھی تانگ ہے ان کی بچیوں کے رشتے جو لینے آتے ہیں بدبو ادھر اتنی ہے کہ وہ رستے سے ہی واپس چلے جاتے ہیں جناب یہ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں کیونکہ ادھر کزرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتا اول پاکستان حج فورم ایسوسیشن سستہ حج پیکج لے آئے حکومتی پیکج سے ایک سٹھ ہزار کم لینے کا اعلان کر دیا ایسوسیشن تین لاکھ پچھتر ہزار میں حج قرائے گی حکومت چار لاکھ چھتیس ہزار روپے وصول کر رہی ہے حکومت کی حج پالیسی خاص طبقے کو نوازنے کے لیے بنائے گئی حج فورم ایسوسیشن کے صادر عادل بٹ کی گفتگو جامعہ نائمیہ کے زیر احتمال تحفظ ناموس رسالت سیمینار ڈاکٹر راقب نائمی چیئرمن کل مسالک بورج ملانا آسیم اکدوم کافو سے ناموس رسالت محاس کے صدر رضا مصطفی نقش بندی علامہ نصر الدین چشتی مفتی محمد حاشی موردیگر علمہ کران کی شرکت ڈاکٹر راقب نائمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے نام پر سیلیکشن کیوں جمہوریت میں ہر کسی کو بات کرنے کا حق حاصل ہے دینی معاملات پر مساجد اور مدارس کو ایک ہونا پڑے گا نامور عدیوہ افسان نگار اور ڈراما نگار سوریہ بجیہ کی برسی پرائیڈ آف پرفارمنس اور حلال امتیاز یافتہ فاطمہ سوریہ بجیہ کا نام ہمیشہ عدب کی دنیا میں زندہ رہے گا لا زبال تنصیفات گردو اور عدب کا اصاصر پاکستان کرکٹ بورٹ میں سیاست کی وجہ سے بہت نقصان ہوا مسالی ادارہ بنانے کے لیے آئین کا جائزہ لیں گے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم نہیں کریں گے چیئمن پی سی بی احسان مانی کا اعلان بولے کہ پی ایس ایل فور میں 45 غیر ملکی کھلاڑی شرکت کریں گے شریلنکہ اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے دورہ پاکستان کے لیے بات چیت ہو رہی ہے احسان مانی اور ایم ڈی وسیم خان کی پریس کانفرنس کہا کہ وسیم خان کی لیڈرشپ کا کوئی ثانی نہیں وسیم خان نے کہا کہ انگلنڈ میں زیادہ تنخواہ تھی لیکن پاکستان تھرجی ہے گورنر ہاؤس کلچرل سینٹر بنے گا وزیراعظم کے مشیر نئی مرق کا اعلان اجاز چودری کے ہمرا سیر چھٹی کلوز شہریوں کی بڑی تعداد اور فیمبلیز کے ہمرا سیر سے لطف اندوز ہوتی رہی اور الہمرا ہال میں فقیر محمد صادقین کی 32 برسی پر نمائش کا انہکات خطاتی پینٹنگز اور ان کے زیر استعمال اشیاء لوگوں کی توجہ کا مرکز وزیر مملکت برائی محولیہ زرداج گل نے بھی نمائش دیکھی کہا کہ اجائب گھر سے تاریخ ملتی ہے لوگوں کو ٹکٹ خرید کر آنا چاہیے جو قومی تاریخ اور کلچر بھول جاتی ہیں وہ بے زبات ہو جاتی ہیں موسیقی